تو آپ بھی اگر میلے سے پریسان ہے ایوریس سے پریسان ہے آپ کی گاڑی بہت زیادہ پیٹرول خواہ رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی حیل فول ہونے والی ہے یہاں دوستو آج میں آپ کو بہت ساری باتیں بتانے والا ہوں ایسے اسے پارٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس جس پارٹ سے سے میلے کے سمجھ سیاں ہوتی ہے پیٹرول زیادہ پیتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ میرے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں بیر آگن کو پریس کر لیجے کیونکہ میں روز اسی طرح سے موڈ ساکیل سرویس کی انفرومیشن دیتا رہتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کاربوریٹر ہے جو بھی بائک ہو 110 cc لے کر 110 cc تک یا 125 cc تک دوستو جس بھی بائک میں اس طرح کی کاربوریٹر ہوتی ہے اگر اس بائک میں میلیج کی سمجھ سے اگر آتی ہے تو پھر میں یہ سارے چیزیں بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو آپ کے بائک میلیج کیوں نہیں دیتی ہے آپ کو کس طریقے سے پیٹرول کم کرنا ہے میلیج کیسے بڑھانا ہے وہ بھی چیزیں جانیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو کاربوریٹر ابھی یہ ہے cd100 cc یعنی کی cd100 جو بائک آتی تھی پہلے ss model اچھ طریقے کا یہ کاربوریٹر ہے اور اس میں ایک الگ سے یہ پائپ لگایا جاتا تھا یہاں پہ یہ پائپ لگایا جاتا تھا اور اس کا پائپ کا جو کنیکسن ہے دوستو یہ ختم کر دیا گیا ہے اور اگر یہ سپائپ کو کھولا ہوا رکھتے ہیں تمہارے بائک اسٹارٹ ہوگی لیکن اس کا ریس رکا ہوا نہیں رہے گا اور پیٹرول بھی یہاں سے لکھ کرے گی اور پیٹرول زیادہ پینے لے گی اسی وجہ سے اس پائپ کو یہاں سے ایمسل کے جریسے سیل کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اور بھی آپ کو بتانے والے ہیں کاربوریٹر صفائی کرنے کے فائدے اگر آپ کاربوریٹر کو صفائی کرتے ہیں تو اس سے بھی میلج کی سمسیہ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے پیٹرول بہت کم کھانے لگتی ہے اور بائک جو جھڑکا لیتی ہے وہ ساری چاہیے پرابلم صحیح ہو جاتی ہے دوستو میں سارے پارٹس کا کھول لیتا ہوں یہ دیکھئے ہم نے جو کاربوریٹر کا اس کا نیچے کور جو کھولا تو اس کے اندر بھی کچھرہ ڈسٹ پڑا ہوا ہے تو دوستو ایسا ہے کہ اس کچھرہ یا اس ڈسٹ کے وجہ سے ملج کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے اس کے وجہ سے آپ کی گاڑی جھٹکا لے سکتی ہے لیکن تیل جاتا نہیں پی سکتا تیل پینے کی جو سمسیہ آتی ہے وہ دوسرے جگہ سے آتی ہے اب کاربوریٹر کام کیسے کرتا ہے سب سے پہلے ہمیں تھوڑی بہت اس کے بارے میں جاننا ہوگا جب بھی ہم بائک کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس طرف سے ہوا لیتا ہے ایک ایئر فیلٹر کے جریح سے ادھر سے ہوا لیتا ہے اور یہ ہوا انجن میں پاس ہوتا ہے اور یہ ہوا اس لئے لیتا ہے کہ پیٹرول کو مکچر کیا جاتا ہے یہاں سے جو پیٹرول کھیچے گی اس پیٹرول کو مکچر کرنے کے لیے وہ ہوا کھیچ کر وہ ہیڈ پر لے جاتا ہے اور ہمارے بائک اسٹارٹ ہوتی ہے اور چل دی رہتی ہے اب یہاں پہ دیکھئے اس کے ساتھ میں دو سراغ دیا گیا ہے یہ دو سراغ دیا گیا ہے باقی ایک پھری والا سراغ جو ڈائریکٹ دیا گیا ہے جو اب یہ چیزیں ہر بائکوں میں ہوتی ہے جتنے بھی فورش ٹوک بائک ہوگی جتنے بھی پیٹرول انجن ہوگی یہ سبی میں اتنا بڑا سراغ ہوتا ہے ابھی جو بی ایسک سے آ رہی ہے اس میں بھی یہ سراغ آپ کو ملے گی تھوڑل باڈی ملے گی تھوڑل باڈی کا جو کنقصہ ہے دوستو یہ کچھ اس طر ہے اسی طریقے سے تھوڑل باڈی کام کرتا ہے باقی اس میں اور کچھ بھی سلائیڈ اس طریقے جو دیکھ رہے ہیں یہ سلائیڈ پشٹن یہ ساری چیزیں آپ کو اس باڈی میں نہیں ملے گی اور جس کا اوپر والا کوبیلہ کیبل ہے اس میں بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں جس کا اوپر والا کیبل نہیں ہے تو اس میں یہ والے ملے گی جو اسے بٹرفلائی جیسا بولتے ہیں اب دیکھئے پیٹرول کی جو سفلائی ہوتی ہے کس طریقے سے ہوتی ہے اس بائک میں اس بائک میں کاربیٹر ہوتی ہے دوستو پیٹرول کی سفلائی ہوتی ہے کچھ یہاں ایک سے یہ جو سراغ ہے ایک سراغ دیکھئے یہاں پہ آیا ہوا ہے یہ جو جیڈ ہے اسے ہم مین جیڈ بولتے ہیں اور یہ چھوٹا والا جو ہے اسے ہم سلو جیڈ بولتے ہیں اس کے اندر سراغ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سراغ ہوتی ہے اور اسی کے جلے سے پیٹرول کی سفلائی ہوتی ہے اب مین جیڈ کی جو ہوا ہے دوستو یہ اس پائپ کے جلے سے جاتی ہے وہ ڈائریکٹ اس میں جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ میں یہ سیلائیڈ پشٹن لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ جو پین ہے دوستو یہ پین اس جیڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے اس جیڈ کے بیچ میں یہ لگا ہوتا ہے جب جتنا ہم ریس کی چاہیں گے اتنا زیادہ یہ پین اٹھا ہوا جائے گا اور اس کے جلیے سے پیٹرول کی سفلائی ہوگی اس کے اوپر سے پیٹرول کی سفلائی ہوگی اور بانگی سلو جڈ سلو جڈ دوستو کچھ ایر مکسر کے ایر سکرو جو ہوتا ہے اس کے جری سے سیٹ ہوتا ہے جترہ ہم اس میں سیٹ کریں اسی خزاب سے پیٹرول کے سفلائے کرے گی یہ سلو جڈ تو اگر اس دوروں جڈ میں سے کوئی بھی جڈ اگر جام ہو جاتی ہے تو ہماری بائک جڈ کے لے گی لیکن پیٹرول زیادہ نہیں کھائے گی پیٹرول دوستو ہمیشہ پیٹرول اس ٹیم زیادہ کھاتی ہے جب اس کی سراغ بڑی ہو جاتی ہے چلتے جاتے بہت زیادہ پرانی ہو گئی بائک تو اس کا سراغ بھی بڑا ہو جاتا ہے تو ایسے حالات میں ہمیں اس جیٹ کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے اگر بائی دفعے اس کے اندر دوستو ایک رنگ ہوتا ہے اسے کھول کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کس طرح کا رنگ ہوتا ہے اگر وہ رنگ کر جائے گی تو اس کے بے سے بھی پیٹرول زیادہ کھائے گی کس لئے پیٹرول زیادہ کھائے گی کہ یہاں سے جو ہوا کھیچتا ہے یہاں سے جو ہوا کھیچتا ہے یہ پیٹرول لے گی تو یہاں پہ یہ ہوا کو سیل کرتا ہے ہوا کو کم یہ زیادہ کرنے کے لئے یہ چیزے دیا جاتا ہے اگر یہاں پہ اس کا جو ایل رنگ ہے وہ کر جائے گی لیک کرنا ہے گی تو یہ ہوا کیا کرے گا یہاں سے ہوا کو لیک کر دے گا اور یہ ہوا یہاں تک صحیح سپلائی نہیں کر پائے گی اور پیٹرول کی خفت نہیں کر پائے گی اور اسی طریقے سے پیٹرول زیادہ کھانے لگتا ہے چلو میں اسے کا روبر بھی آپ کو شیک کر کے دکھاتا ہوں اتار کی جرد پڑتی ہے اور یہ کلچتار ہے دیکھیں آپ کے پاس کچھ بھی ہو اس طرح اتار تو آپ اس سے نکال سکتے تھوڑی بہت اسے ٹھیڑا کرنا پڑتا ہے دوستو ایسا ہے کہ اس کے اندر روبر نہیں ہے ایک روبر ہوتا ہے دوسرا ایک واسر ہوتا ہے اسی اسپرینگ کے برابر ہی روبر ہوتا ہے اور اسپرینگ کے برابر ہی ایک واسر بھی ہوتا ہے یہ اس میں اسپرینگ نہ واسر ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے وجہ سے بھی پیٹرول بہت زیادہ پیے گی ہے بائیک اگر ہم اسپرینگ اور یا پیٹرول لگا دیں گے دونوں لگا دیں گے تو پیٹرول کنٹرول ہو جائے گا میلے زیادہ دینے لگی ہمارے بائک ہاں ٹھیک ہے اب یہ دو مین چیزیں ہوتی ہیں دوستو اب دیکھئے اور بھی چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے اپنی بائک کو بار بار چوک پہ چلاتے ہیں کوئی دکت کوئی سمسیہ آتی ہے تو آپ کو کرویٹر بھی ہمیسا ساپ کرنا پڑے گا کیونکہ چوک پہ چلانے کے قارن یہ ہے کہ ہوا جو جاتا ہے وہ انجن کی اور ڈائریکٹ وہ ہوا وہاں سے بلوک کر دیتا ہے تو دوستو ایسا ہے کہ ان میں سے دونوں اگر سراغ بند ہو جاتی ہے مالکہ چلے اگر فیلٹر آپ کا جام ہو گیا تو اس کے وجہ سے بھی اس کے اندر کچھرا آتا ہے اور اس کے وجہ سے ہی سراغ جام ہو جاتی ہے یہ سراغ میں اگر تھوڑی بہت بھی کچھرا چلی جاتی ہے تو صحیح طریقے سے ایئر نہیں پہنچ پائے گی اور پیٹرول بہت زیادہ کھانے لے گا تو یہ ساری سمسیہ ہوتی ہے دوستو تو اگر کاربولیٹر کو صحیح طریقے سے حساب کریں گے اس میں ایئر گن ماریں گے پیٹرول صحیح طریقے سے ڈالیں گے تھوڑی بہت تار اندر ڈال ڈال کے تھوڑی صفائی کرنا ہے تو یہ ساری جو ایئر کا جو پائپ ہے جو سراغ ہے یہ ہمیسا فری رہنا چاہیے یہ سب اگر جام ہو جاتی ہے تو پیٹرول زیادہ پینے لے گی تو میں نے کیا کیا آپ کو بتایا پھر سے بتا دیتا ہوں اگر یہ ایئر کرو کا ربر کر جاتا ہے تو اس کے وجہ سے پیٹرول زیادہ کھائے گی یہ اس کا سراغ جام ہو جاتا ہے اگر آپ کے گاڑی کا ہمیسا چوک ہمیسا چھوک اتنا لگا ہوا رہتا ہے ہاپ چھوک لگا ہوا رہتا ہے تو اس کے وجہ سے پیٹرول زیادہ کھانے لگتی ہے تو کاربولیٹر کو ہمیں صفائی کرنا چاہیے پر ہمیں صفائی نہیں کرنا چاہیے کم سے کم ایک بار اگر آپ کی نئے بائیک ہے تو 20.000 کلومیٹر پہ آپ ساف کرائیں یہ یہ نہیں کہ ہم 10.000 کلومیٹر پہ ہی ساف کرائیں کم سے کم 20.000 کلومیٹر پہ آپ کو ایک بار کاربولیٹر کی صفائی کرانی ہے اس طرح کی بائیک ہوتی ہے تو باقی بڑی گاڑیوں کی ہمیں بار بار نہیں کھولنا پڑتا ہے اگر کھول دیتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے اور بھی سرویس اچھی دیتی ہے ہماری بائیک صحیح طریقے سے چلتی رہتی ہے جڑکی کی سمسیہ میلی کی سمسیہ یہ سارے پروبلم سارے ٹینسن دور ہو جاتا ہے اب بات کرتا ہے دوستو یہ سلائٹ پین کا کئی بار کیا ہوتا ہے بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں اس سلائٹ پین کو بار بار اسے اڈجسٹ کرتے ہیں لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے ہمیں اسے کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس کا جو لوگ ہوتا ہے وہ بیچ والے پہ ہی رہنا چاہیے ہم اچھائی نہیں کرنا چاہیے یہ سارے چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اگر بار بار پریشان ہو رہے ہیں میلی کی سمسیہ کی وجہ سے اس طرح کے سارے سیٹنگ آپ گرہ لیے پھر بھی صحیح نہیں دے رہا ہے میلی تو آپ کو پورا کارپٹر چینج کر دینا چاہیے بس یہی آپشن ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تھا دوستو میلی سمسیہ کی بھی سیمیں تو بس تو آج کے لیے بس اتنا ہی آجا کرتا میڈیو سے کچھ فائدہ ہوگا